ربی آئی اور فائنس منسٹر کی طرف سے عام اور خاص آدمی کے لیے کیا خوش کبری نکل کے آ رہی ہے ساتھیوں بہت سے کمنٹ ہمارے چینل پہ آ رہے ہیں کہ سر آپ لائیو کیوں نہیں آتے ارے بھائی پانچ دن کے بعد آج میں اپنے گھر آیا ہوں تین دن تک تو تھا میں ایمد آباد ہمارا ایمد آباد میں اوفیس ہے دلی دروازہ پہ اس کے بعد ایک کلائنٹ ہو رہا گیا ہمارا صورت کا دو دن میں صورت تھا اس کا کام کروا گیا ہر سٹیٹ میں میں آتا رہتا ہوں اگر آپ پانچ سٹیٹوں میں تو ہمارے اوفیس ہیں دلی سے دیکھ رہے ہیں تو کنڈلی میں ہیں اریانہ سے دیکھ رہے ہیں تو انسی آر میں ہیں ممبائی سے دیکھ رہے ہیں تو گورے گاؤں میں ہیں پنجاب سے دیکھ رہے ہیں تو لودیانہ میں ہیں اور گجرات سے دیکھ رہے ہیں تو ایمد آباد دلی دروازہ پہ ہے اس کے علاوہ بھی الگ الگ سٹیٹ میں میں ٹائم لی آتا رہتا ہوں جیسے جیسے مارے کلائنٹ ہوتے ہیں اگر آپ کسی ادھر سٹیٹ سے بھی دیکھ رہے ہیں آپ مارے سے پرسنل میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ماری ٹیم سے سمبرک کر سکتے ہیں آپ کی سکرین پہ نمبر آئے ہوئے 9306347314 اس نمبر کو سیو کر کے ڈائریکٹ کول کریں کوئی ریپلائی نہیں آگا ویٹس اپ کول کریں کوئی ریپلائی نہیں آگا ویٹس اپ میسج کریں گے تو ترنت پر باؤ سے ریپلائی آگا کہ کیسے آپ مارے سے پرسنل میٹنگ کر سکتے ہیں اور کی سٹیٹ میں آپ رہتے ہیں آپ کی سٹیٹ میں میں کونسی تاریخ کو آ رہا ہوں آپ کو ترنت پر باؤ سے پتہ لگ جگہ آپ میری ٹیم سے سمبرک کر سکتے ہیں ویٹس اپ میسج کر کے ساتھیوں کیا خوشکبری نکل کے آ رہی ہے جیسے کہ اب ستمبر کا منہ آنے ہو رہا ہے کیونکہ یہ لگ بگ اگست بھی لگ بگ آدہ ختم ہو چکا ہے اب ہر تین منہ کے بعد سیٹلیمنٹ کے آفر اچھے اچھے آتے ہیں پہلے آتا ہے جون میں پھر آتا ہے ستمبر میں پھر آتا ہے دسمبر میں اور پھر آتا ہے جو فائنل کلوزنگ ہوتی ہے ان کی مارچ میں بریٹیز کال سے نیم بنا ہوا ہے کہ کوارٹرلی اپنا حساب کرتے ہیں ہر تین منہ میں ہر بینک نی بی ایف سی کمپنی اپنا لیکھا جوکہ دیکھتی ہے کہ بھئی کتنا پروفیٹ ہوا کتنا لوس ہوا اور اپنے پورٹفولیو کو ساتھ سترا کرنا چاہتے ہیں کلین کرنا چاہتے ہیں جو یہ ہماری دین کی ڈیفولٹ ہو رہی ہے ان کو ٹانا چاہتے ہیں بیچ میں سے ابھی جو ہماری فائننس منسٹر ہے میسز سیتا رمن جی ان کے آدھیش آئے ہیں بینک نی بی ایف سی کمپنی کو کہ جو بھی رائٹ آف لون ہے ہمارے دیش میں ان کو ریکاور کیا جائے اب رائٹ آف ہوتا کیا ہے کوئی بھی بینک یا ان بی ایف سی کمپنی نو منہ کے بعد کسی بھی لون کو رائٹ آف کر سکتی ہے مطلب اگر آپ نو منہ تک پیسے نہ دیں تو وہ رائٹ آف کے رائٹس اس کے پاس آ جاتے ہیں رائٹ آف کا مطلب ہے اس نے اپنے لیزر میں سے کاؤنٹ میں سے بائی کھاتے میں سے اپنے پورٹفولیو میں سے اس کو ڈیلیٹ کر دیا اور اس کو صاف سو طرح کلین کر لیا اب جروری نہیں ہے کہ نو منہ کے بعد تو اس کو رائٹ آف ہی کر دے گی زیادہ تر چھوٹے اماؤنٹ کو رائٹ آف کر دیا جاتا ہے اگر سارے لونوں کو رائٹ آف کر دیا جائے تو یہ خود سے ہی ننگڑ ہو جائیں اور چھوٹے لونوں کو بھی اگر رائٹ آف نہ کرے تو ان کا سیبل خراب ہو جگہ ان کا بھی سیبل ہوتا ہے اور ان کا شیر بجار جو ہے وہ چوہ بن جگہ مستہ بن جگہ ہر بینک این بی ایف سی کمپنی شیر بجار میں لسٹڈ ہے منسٹر کے ہمارے اوڈر آگئے ہیں کہ آٹھ لاکھ کروڑ رپے کی ریکوری کرنی ہے اس میں سے کم سے کم چالیس پرسنٹ کی ریکوری کی جائے ابھی تک ایک لاکھ کروڑ رپے کی ریکوری بینک این بی ایف سی کم نہیں کر چکے ہیں لگ بگ سات لاکھ کروڑ رپے کی ریکوری ابھی کرنی واقع ہے تو جو بینکنگ کے بڑے بڑے ادھکاری ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر اوٹی ایس کے اچھے افر دیا جائیں ون ٹائم سیٹلمنٹ کی جائے تو پوسیبل ہے کہ چالیس پرسنٹ پیسہ مارکٹ سے نکل سکتا ہے لگ بگ تین سڑے تین لاکھ کروڑ رپے اسی لیے لوگوں کے پاس دڑا دڑا افر آ رہے ہیں اگر آپ کے پاس ایک ڈیڑھ سال سے آپ کی ایم آئی ڈی فولٹ ہوئی ہے یا پان ساتھ منہ سے بھی کوئی کریڈٹ کارڈ کی ہوئی ہے تو آپ کے پاس جارتے ہیں اس کو لوگ عدالت کہے ہو جو نوگا سارے دیس میں کسمیر سے لکھے کنیا کو ہماری تقاسہ ہم سے لکھے گجراتا ڈرے گبرائنی لوگ عدالت کا مطلب ہے سیٹلمنٹ کی عدالت سمجھوتے کی طرح وہاں پہ آپ کو کوئی فورس نہیں کرے گا کوئی آپ کے اوپر دباو نہیں ڈالے گا کوئی بھی جس صاحب بھی کہ آپ کو سیٹلمنٹ کرنی ہی کرنی ہے اب بہت سے لوگ کہتے ہیں سر میں لوگ عدالت میں خود سے ہی چلا جاؤں جا سکتے ہیں آپ کے رائٹس ہیں لیکن میرا سجاب یہ ہے میرا ایڈوائز یہ ہے میرے آپ کو سجیسن یہ ہے کہ آپ خود سے کبھی بھی لوگ عدالت میں جائیں نہیں تو آپ کے سیٹلمنٹ تو ہو جائے گی ڈسکاؤنٹ بہت کم ملے گا اور بہت سے آدمی ہمارے پاس ایسے کمنٹ بھی کرتے ہیں ٹیلی فونکلی بھی جڑتے ہیں کہ سر میرا ایک ایم آئی ایم آئی ڈیفولٹ ہوگی ہے دو ایم آئی ڈیفولٹ ہوگی ہے میں سیٹلمنٹ کرنا چاہتا ہوں کبھی نہیں ہوگی جب تک آپ کی تین سے زیادہ ایم آئی ڈیفولٹ نہیں ہوگی آپ کا این پی اے میں نہیں جائے گا کیس تب تک آپ کی سیٹلمنٹ نہیں ہو سکتی پھر چاہے وہ آپ کا پرسنل لون ہے بیجنس لون ہے ایڈیوکیسن لون ہے سکوٹر کا موٹسیکل کار جیپ ٹرک بس مکان دکان جمین جداد پیکٹری کار گھنے سکول کولیج بنگلہ کو ٹک کسی بھی ترہ گھنے جب تک تین ہی آمائی یا اس سے زیادہ ڈیفولٹ نہیں ہوتی تب تک کوئی سیٹلمنٹ کا اوفر کوئی بھی بینکی این بی ایف سی کمپنی نہیں دیتی گفلت کی استطیقی میں نہ رہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ ایسے سیٹلمنٹ کرتے ہیں وہی لگی بھٹنے گھرات لگی بھٹنے جب بھی سیٹلمنٹ کریں ون ٹائم سیٹلمنٹ کریں جس کو اوٹی ایس بولتے ہیں کبھی بھی ای 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 میں سیٹلمنٹ نہ کر دے جس کو بولتے ہیں بینکنگ کی باسہ میں ریگولر سیٹلمنٹ اگر فور ایگزامپل آپ نے دس لاک رفے دینے اور آپ کو کہہ رہے ہیں ڈائی لاک رفے دے اور اس کی پانچ ای 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 بنا رہے ہیں پچاس جار رفے کی ان کو پتہ ہے دس لاک کی جب اس سے دس جار رفے ای 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 نہیں دی جاری تو پچاس جار رفے کہاں سے دے گا لوگ کچھا لالچ کر کے اس میں فستے ہیں دو تین چار ای 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 اگر اگر سب ہی پیسے نہیں تو ڈر اگر آئے نہیں ہے جرور ہی نہیں ہے کہ اگر ستمبر میں آپ کو سیٹلمنٹ کرنا ہے پھر دسمبر میں بہترین اوپر آئیں گے اور اس سے بہترین مارچ میں آئیں گے سارے سال اوٹی ایس چلتی رہتی ہے یہ تو چونی بکواس کر رہے کہ اب ہی سیٹلمنٹ کر لی تو اب ہی اوپر ہے بعد میں اوپر نہیں آئے گا وہ ہی لگی بھٹنے کراہ لگی بھٹنے ایسے کوئی کراہ نہیں بھٹتا جب ان کی اپنی کانچ بار آجے جیگی تو جتی تچڑ ہوں گے اور کیا کریں گے ان کے پاس کوئی اپسن ہی نہیں ہے جیگہ جیدہ سارے دیس کے کسی بھی کونے میں انہوں نے آپ کے اوپر وان تٹی ایٹ کا جمان چیک باؤنس کا کیس کیا ہے ہم آپ کی بیل کروا دیں جمانت کروا دیں کسمیر سے لکھے کرنے ہماری تقاس سے لکھے گجرات تک ہمار دیف قادیان کے پینل پر ایڈوکیٹ کمنٹ بوکس کے اندر ایک نمبر آئے ہو ہے 9306347314 اس نمبر کو سیو کر کر کے ڈائریکٹ کول کریں کوئی ریپلائی نہیں گا ویٹس ایپ کول کریں کوئی ریپلائی نہیں گا ویٹس ایپ میسج کریں گے تو ترنٹ پر باؤ سے ریپلائی ہے کہ کیسے آپ مہاری پرسنل میٹنگ کر سکتے ہیں پرسنل ایڈوائی لے سکتے ہیں یا اپنی جمالت کروا سکتے ہیں ایک بار جور سے مل کے نعرہ لگائیں گے جائز سرال والوں کی